السلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں اپنے کچن میں بنا رہی ہوں وائٹ پاسٹا بہت مزے کا بنتا ہے تو چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے لیا ایک کڑھائی اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے میں گھیں ایڈ کریں ایڈ نہیں کریں گھیں سے بہت مزے کا فلیور آتا ہے تو آپ لوگ بھی گھیں ایڈ کیجئے گا اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے لسن جس کو میں نے چاپ کر لیا تھا کوٹ کے نہیں دالنا جو چاپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کوٹ کے بھی نہیں آتا اور فریش لسن لینے آپ لوگوں نے لسن کا کلر چینج ہو جائے گا تو اب ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے چکن جو میں نے فنگر شیپ میں کٹ کیا تھا آپ لوگ کیوبز میں بھی کر سکتے ہیں پر میں نے فنگر میں کیا ہے کٹ اس کو ہم تین سے چار منٹ کے لئے اچھے سے کوک کر دیں گے اس کا جب کلر چینج ہو جائے تو ہم اسے کر دیں گے تین سے چار منٹ کے لئے ہم اسے کر دیں گے تاکہ چکر اندر سے اچھے سے کوک ہو جائے تب تک جب تک یہ کوک ہو رہا ہے تب تک ہم لوگ بنا لیتا ہے مسالہ اس کا اس کے لئے میں نے 1 ٹیسپون دادی مرچ لیا ہے 1 ٹیسپون نمک لیا ہے سکا دھنیا 1 ٹیسپون چکن پودر 1 ٹیسپون تندوری مسالہ 1 ٹیسپون بلیک پیپر 1 ٹیسپون وائٹ پیپر 1 ٹیسپون اب ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے سارا مسالہ میں نے ایک ہی دفعہ بنا لیا تو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ایٹ کرتے رہیں گے لاسٹ میں ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے اوریگینو کا پاورڈر میں نے اس کا پتے نہیں لیا میں نے اوریگینو کا پاورڈر لیا تو وہ ہم گوز کریں گے تب تک چکن اچھے سے ہو چکا تھا 2-3 منٹ ہو گئے تو پانی اس نے چھوڑ دیا تو اس کا ہم پانی ڈرائے کر لیتے ہیں اچھے سے مکس کرتے رہیں گے تاکہ اس کا پانی ڈرائے ہو جائے بہت مزے کا فلیور آتا ہے جب لسن اور چکن کوک ہو رہا ہونا تو بڑی مزے کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے تو جو میں نے مسالہ بنایا تھا اس میں سے ہم 1 ٹیسپون ڈال دیں گے اور اسے مکس کر لیں گے اور اسے اتنا بنیں گے کہ چکن کے اندر سارے فلیورز ایڈ ہو جائیں ہو چکا تھا کوک تو میں نے اسے نکال لیا تو اب ہم دوبارہ اسی آئل میں ہم پیاز ایڈ کریں گے میڈیم سائز کا جو میں نے سالن کے لئے جیسے کاٹتے ہیں ویسے ایڈ کر دیا تھا دو سے تین میڈ کے لئے اسے کوک کر لیں گے جب تک یہ کوک ہو رہا ہے تو آپ لوگ چینل پر نہیں ہوئے تو پلیز چینل کو سسکرائب کریں بالا آئیکن کو ضرور پریس کریں اپنی فیملی کے ساتھ اپنی فرنڈز کے ساتھ شیئر کیا کریں زیادہ سے زیادہ ویڈیو شیئر کیا کریں جو ریڈ کلر کی اور گرین کلر کی تھی اس کو ہم اچھے سے ساٹے کر لیں گے دو سے تین منٹ کے لئے آپ لوگ نے یہ ضرور ٹرائے کرنی ہے بہت مزے کا بنا تھا میرے گھر والوں کو بہت پسند آیا تو بلکل سیمپل سٹائل میں کوئی میں نے ایکسٹر چیز اس میں ایڈ نہیں کی تھی ساری گھر میں موجود ہیں وہی چیزیں میں نے اس میں ایڈ کر کے میں نے اسے بنا لیا اور بہت مزے کا بنا تھا جو مسالہ ہم نے بنایا تھا اس میں سے ہم تھوڑا سا اس میں بھی ڈال دیں گے تاکہ سبزیوں کے اندر بھی تھوڑا سا اچھا سا ٹیسٹ آ جائے جب سب میں ٹیسٹ ہو کر جب وہ مل جائے گا تو ٹیسٹ کتنا مزے کا ہوگا آپ لوگ انتازہ لگا سکتے ہیں اس بات کا تو یہ ہو جائے گا تو ہم اسے نکال لیں گے اب تھوڑا سا گھی رہ گیا تھا اب میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ٹو ٹیبل سپون بٹر یہ میں نے ہوم میڈ والا یوز کیا ہوا آپ لوگ دوسرا بھی یوز کر سکتے ہیں پر میں نے جو گھر میں بناتے ہیں ہم لوگ ملائی سے وہ والا میں نے یوز کیا میں نے ایڈ کر دیں گے ٹھری ٹیبل سپون اور اس کو اچھے سے کوک کر لیں گے تاکہ اس کا کچھاپن ختم ہو جائے تو میں اسے تین سے چار منٹ کے لحچے سے کوک کر رہی ہوں آپ لوگ ابھی جائیں کچن میں جا کے فٹا فٹ بنائیں بہت مزے کا بنے گا اس ویر تو یہ اچھے سے ہو رہا ہے تو اب ہم اسکندہ ایڈ کریں گے دودھ دودھ ہم نے روم ٹمپریچر والا یوز کرنا ہے آپ لوگ انہیں مطلب زیادہ ٹھنڈا یوز نہیں کرنا روم ٹمپریچر والا ہو وہ ایڈ کریں گے اسے مکس کرتے رہیں گے اچھے سے جب تک اس میں بوائل نہ آجائے جب بوائلنگ سٹارٹ ہو جائے گے تو اب ہم اسکندہ ایڈ کر دیں گے کریم آلپس کی میں کریم موز کریں گے میں نے اس میں تقریباً تین ٹیبل سپون میں نے کریم ایڈ کی ہے اسے اچھے سے مکس کریں گے دودھ کے ساتھ تاکہ کریم اچھے سے مکس ہو جائے اور یہ سارا ایک کریمی فارم ٹیکس میں آج ہے اچھے سے ہم لوگ کریں گے مجھے زیادہ کریمی نہیں پسند کریمی بہت زیادہ ہیوی ہو جائے تو اگر آپ لوگ کو کریمی بہت زیادہ پسند ہے تو آپ لوگ 4 ڈال لیں گے 5 ڈال لیں گے وہ بہت زیادہ ہو جائے گا وہ جو مسالہ بچ گیا تھا وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا تاکہ اس میں بھی فلیور انگریز ہو جائے تو سب سے پہلے ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے چکن جو میں نے آپ لوگ کے سامنے تیار کیا ہے اب ہم ایڈ کر دیں گے پیاز اور شملہ مرچ جس کو ہم نے اچھے سے ساٹے کر لیا تھا ان دونوں چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے یہاں پر یہ بہت زیادہ ٹھیک ہو جائے تو آپ اس کے اندر تھوڑا سا پانی ہے تھوڑا سا دودھ ایڈ کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ اس میں پاسٹا ایڈ کریں دو چمچ لیں اسے اچھے سے مکس کریں بہت اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ ساری چیزیں ایک جان ہو جائیں تو یہ اچھے سے مکس ہو رہا ہے اگر آپ لوگ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز شیئر کیا کریں اور لائک کیا کریں میری چینل کو کمنٹس بھی اچھے اچھے کیا کریں تو اب اسے تین سے چار میر میں نے کور کر دیا تھا تاکہ کریم بھی اچھے سے کوک ہو جائے اور اسے قبول میں نے ڈیش آؤٹ کر لیا لوگ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنی یمی لگ رہے ہیں تو آئی ہوپ آپ لوگ میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں تینک یو اللہ حافظ